لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ تعالی آج کی درس میں ہم حضرت علی کرم اللہ وجہو کی شہادت کے متعلق جو تفصیلات ہیں وہ ذکر کریں گے تو یہ فورٹی ہجری کی کا واقعہ ہے کہ اسی سال حضرت علی کرم اللہ وجہو کی شہادت عامل میں آئی ان کی شہادت کی تاریخ میں اختلاف ہے احمد بن ثابت نے اسحاق ابن عیسیٰ کے ذریعے ابو معشر سے نقل کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جمعہ کے روز سترہ رمضان المبارک کو سن چالیس ہجری میں شہید ہوئے یہی امام واقعی کا قول ہے اس کو جیسا کہ حارس نے ابن سعید کے ذریعے سے امام واقعی سے نقل کیا ہے اچھا ابو زید نے علی بن محمد کا یہ قول بیان کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کوفے میں جمعہ کے روز گیارہ رمضان المبارک کو شہید ہوئے اچھا ایک قول یہ بھی ہے کہ رمضان ختم ہونے میں سترہ روز باقی تھے یعنی کہ یا تو یہ بارہ یا تیرہ رمضان المبارک کا واقعہ ہو سکتا ہے تو تین قول تو آتے ہیں کہ آپ کی شہادت جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں ہوئی اور ان میں سے دو قول میں روز جمعہ کا بھی ذکر ہے اچھا ایک چوتھا قول بھی ہے جو کہ بہت کم سننے میں آتا ہے اور وہ قول یہ ہے کہ آپ کی شہادت ربیو الاخر سن چالیس ہجری میں ہوئی لیکن زیادہ تر علماء جو ہیں وہ اسی طرف گئے ہیں کہ رمضان المبارک میں ہوئی اور ان میں پھر کثیر تعداد سترہ رمضان المبارک والوں کی ہے بہرحال موسیٰ ابن عبد الرحمن المسروقی نے ابو عبد الرحمن الحرانی کے ذریعے اسماعیل بن راست کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ ابن ملجم برق بن عبداللہ اور عمر بن بکر التیمین یہ تین لوگ تھے یہ ایک جگہ جمع ہو کر معاملات پر غور و فکر کرنے لگے اور ان تینوں نے حکام کی طرز عمل پر نکتہ چینی کی کہ یہ خوارج میں سے تھے تو ان کی نہ حضرت علی سے بنتی تھی نہ حضرت معاویہ سے بنتی تھی نہ حضرت عمر بن عاز سے بنتی تھی یہ ان تینوں کو غلط سمجھتے تھے اور ان تینوں کو راستے سے ہٹانا ان کے لیے اولین ترجیحات میں سے تھا تو ان تینوں نے حکام کی طرز عمل پر نکتہ چینی کی اب کیونکہ آپ کے سامنے یہ بات تو واضح ہو گئی ہے کہ حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان یہ صلح ہو گئی کہ جو آپ کا علاقہ ہے وہ آپ کا ہے جو ہمارا ہے ہمارا ہے ہم آپ کے علاقے میں نہیں آئیں گے آپ ہمارے علاقے میں نہیں آئیے عمر ابن عاص ان کے ذمہ مصر ہے حضرت معاویہ شام پر ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ باقی مملکت کے اوپر جو ہے وہ آپ کی خلافت کے انڈر ہے تو بہرحال ان تینوں نے حکام کی طرز عمل پر نکتہ چینی کی اس پر کلٹیسائز کیا اس کے بعد انہوں نے نہروان کی جو جنگ میں لوگ خوارج میں سے مارے گئے تھے ان کا ذکر کیا اور ان خوارج کے لیے انہوں نے رحمت اور مغفرت کی دعا مانگی اور پھر کہنے لگے ہم ان لوگوں کے بعد زندہ رہ کر کیا کریں گے یہ لوگ ایسے بھائی تھے کہ جو لوگوں کو پروردگار کی طرف دعوت دیتے تھے اور اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں کیا کرتے تھے کیونہ ہم اپنی جانوں کو اللہ کے ہاتھ فروغ کر دیں اور ان گمراہ اماموں کے پاس جائیں اور ان کے قتل کی کوشش کریں یعنی گمراہ اماموں سے ان کی مراد تھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت معاویہ اور حضرت عمر بن عاص اس طرح تمام علاقے کی لوگوں کو ان تینوں سے چھٹکارہ مل جائے گا اور ہم اپنے بھائیوں کا انتقام بھی لے لیں گے تو اس بات پر عبد الرحمن ابن ملجم تو کہنے لگا کہ بھئی دیکھو علی بن ابی طالب سے تمہیں چھٹکارہ میں دلاؤں گا یہ ابن ملجم جو ہے دراصل مصر کا رہنے والا تھا برق بن عبداللہ نے امیر معاویہ کی قتل کا ذمہ لیا اور عمر بن بکر نے عمر بن عاص کی قتل کا ذمہ لیا ان تینوں نے اللہ کو حاضر ناظر جان کر باہم معاہدہ کیا کہ ہم میں سے ہر ایک ایک شخص جو ہے وہ ان میں سے ایک ایک شخص کی قتل کا ذمہ لیتا ہے اور وہ اپنے اہد سے پیچھے نہیں ہٹے گا یا تو اس شخص کو قتل کر دے گا یا خود قتل ہو جائے گا ان لوگوں نے اپنی تلواروں کو زہر میں بجھایا تو زہر میں انہوں نے اپنی تلواروں کو ڈپ کیا کہ اگر اس سے ایک ہلکی سی ضرب بھی لگ جائے نہ تو وہ ضرب ایسی کاری ہو اور وہ زہر اتنا خطرناک ہوتا تھا کہ ان کے بدن میں اگر داخل بھی ہو جائے تو یہ ویسی مر جائے زہر کی وجہ سے اگر تلوار سے نہ مریں تو ان تینوں صحابہ کے قتل کے لیے سترہ رمضان انہوں نے متعین کیا کیونکہ اگر دیکھا جائے تو تینوں صحابہ یہ رسول ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان تینوں میں سب سے افضل ہیں اس کے بعد کیونکہ یہ تو بعد میں ایمان لانے والوں میں سے تھے پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ کا جو مقام ہے وہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے تو ان تینوں میں سب سے افضل تو حضرت علی کرم اللہ وجہ ہیں لیکن اہل سنت کے نزدیک یہ تینوں صحابہ یہ رسول ہیں شیعہ حضرات کا موقف الگ ہے بہرحال ہم یہاں پہ سنی حضرات کے موقف بیان کر رہے ہیں تو اس لیے جو ہے سنی حضرات کے نزدیک تو تینوں صحابی رسول ہیں چاہے وہ حضرت علی ہو حضرت معاویہ ہو یا حضرت عمر بن عاص ہو تو اینیوئے ان لوگوں نے اہد کیا کہ ہم ان تینوں کو قتل کریں گے اور ان تینوں صحابہ کو قتل کریں گے اور رمضان کے دن کریں گے اور سترہ رمضان کو کریں گے تو سترہ رمضان پر ہی زیادہ علماء کا ایمفیسز رہا ہے اچھا اس کے بعد یہ تینوں نے ان تینوں صحابہ کے قتل کے لیے روان کی اختیار کی ابن ملجم جو ہے عبد الرحمن ابن ملجم المرادی اس کا شمار بنو کندہ کندہ میں سے ہوتا تھا یہ شخص کوفہ پہنچا اور وہاں اپنے ہم قوم اور اپنے ہم دوست احباب سے ملا کیونکہ یہ لوگ ہر جگہ پھیلے ہوئے تھے اور انفلٹریٹ ہوئے تھے کہیں کھل کے سامنے آ گئے تھے کہیں کھل کے سامنے نہیں آئے تھے تو بہرحال یہ وہاں پہنچا وہاں اپنے دوستوں سے ملا لیکن اس راز کو اس نے اپنے سینے میں چھپائے رکھا اور اپنی قوم اور اپنے دوستوں سے بھی اس کا ذکر نہیں کیا حتیٰ کہ یہ راز فاش نہ ہو جائے تو ایک روز اس نے بنو تمیم اور رباب کے کچھ آدمیوں کو دیکھا کہ وہ بیٹھے ہوئے اپنے مقتولوں کا ذکر کر رہے ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ نہروان میں ان کے دس افراد قتل کر دیا تھے اسی روز تیمور رباب کی ایک عورت سے ملا جس کا نام جو ہے وہ تھا قطاما انبتا اششجنا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نہروان کی جنگ میں اس کے باپ اور اس کے بھائی کو قتل کیا تھا قطاما انبتا اششجنا اس کا پورا نام تھا یہ عورت حسن و جمال میں بڑے کمال کو پہنچیوی تھی ابن ملجم نے جب اسے دیکھا تو اپنی اقل کھو بیٹھا جس کام کے لیے آیا تھا وہ بھی بھول گیا اسے پیغام نکا دے بیٹھا قطاما نے جواب دیا میں اس وقت تک تو تشادی نہیں کر سکتی جب تک تو میرے کلیجے کلیجے کی آگ نہ بجھا دے تو عبد الرحمن ابن ملجم نے پوچھا کہ وہ کس طرح تو قطاما کہنے لگی ایک تو میں تین ہزار درہم مہر لوں گی پھر ایک غلام بھی اور تیسرا علی ابن ابی طالب قتل ابن ملجم کہنے لگا کہ یہ تو تیرا مہر ہوگا تو پھر ٹھیک ہے یہ سارا کچھ تیرا مہر ہوگا تو قطاما کہنے لگی ہاں یہ میرا مہر ہوگا میں علی رضی اللہ تعالی عنہ کا سر چاہتی ہوں اگر تو نے ایسا کیا تو تو اپنا اور میرا دونوں کا دل ٹھنڈا کرے گا اور عیش کی زندگی گزارے گا اور اگر تو قتل ہو گیا تو اللہ کے پاس جو عجر ہے وہ دنیا اور دنیا کی زینہ سے بہت اچھا ہے تو عبد الرحمن ابن ملجم کہنے لگا کہ خدا کی قسم میں اس شہر میں علی کے قتل ہی کے لیے آیا ہوں میں تیری ہر خواہش پوری کروں گا قطاما کہنے لگی میں یہ چاہتی ہوں کہ تیرے ساتھ کوئی ایسا شخص ہو جو تیرے پشت پناہی کرے تیری مدد کرے یہ کام اتنا آسان نہیں ہے تو اس کے بعد قطاما نے اپنی قوم تیم الرباب کے ایک شخص جس کا نام وردان تھا طلب کیا اس کے سامنے یہ منصوبہ رکھا اس نے قبول کر لیا اس کے بعد عبد الرحمن ابن ملجم بنو اچچع کے ایک آدمی کے پاس گیا جس کا نام تھا شبیب بن بجرہ اور اس سے کہا کیا تو دنیا اور آخرت کی عزت و کرامت کا طلبگار ہے تو شبیب کہنے لگا وہ کس طرح تو عبد الرحمن ابن ملجم نے کہا وہ عزت و شرافت علی کو قتل کر کے حاصل ہو سکتی ہے تو شبیب کہنے لگا کہ تیری ماں تجھے روئے تو نے بہت ہی بری بات زبان سے نکالی ہے تو علی پر کیسے قابو پاسکتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ تو عبد الرحمن ابن ملجم کہنے لگا بھئی دیکھ میں مسجد میں چھپ کر بیٹھ جاؤں گا جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ صبح کی نماز کے لیے نکلیں گے ہم ان پر حملہ کر کے انہیں قتل کر دیں گے اس کے بعد اگر ہم بج گئے تو ہمارے دل ٹھنڈے ہو جائیں گے اور اگر ہم اپنے مقتونوں کا بدلہ بھی لے لیں گے اس طرح اور اگر ہم قتل ہو گئے تو اللہ کے پاس ہمارے لیے بڑا عجر ہے جو دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے بہت بہتر ہے تو شبیب کہنے لگا کہ بھئی تجھ پر افسوس اگر علی کے علاوہ کوئی اور شخص تیرا نشانہ ہوتا تو مجھے اتنا برا نہ گزرتا اور مجھے اتنا دشوار نہ گزرتا تو تو بھی جانتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی خاطر کتنے مسائب برداشت کیے اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے میں انہوں نے ہمیشہ سبقت کی ہے میرا دل ان کے قتل پر مطمئن نہیں ہے ابن ملجم کہنے لگا کہ بھئی تو یہ بات تو جانتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نہروان کے دن اہل نہروان کو قتل کیا اور یہ وہ سب بڑے نیک لوگ تھے انہوں نے ہمارے بھائیوں کو قتل کیا ہے اس بات پر شبیب نے بھی عبد الرحمن ابن ملجم کی حمایت کا وعدہ کیا یہ سب مل کر قتامہ کے پاس پہنچیں وہ جامعہ مسجد میں اعتقاف میں بیٹھی تھی یعنی ان کے آپ حالت دیکھیں کہ خود اعتقاف میں بیٹھے ہیں اہد و پیمان کر رہے ہیں اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں اور ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو قتل کرنا عجر و ثواب سمجھتے ہیں معاذ اللہ اس لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگ کے بارے میں فرمایا تھا کہ دین سے ایسے خارج ہیں ایسے خارج ہیں جیسے تیر شکار سے خارج ہو کے نکل جاتا ہے ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں یہ ظاہر میں اتنی عبادات کرتے تمہیں نظر آئیں گے کہ تم ان کی عبادات دیکھو گے تو دنگ ہو جاؤ گے لیکن ان کی عبادات ان کے کچھ کام نہیں آئیں گے تو بہرحال اعتقاف میں بیٹھی تھی ان سب نے اس سے جا کر کہا ہم سب نے علی کے رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل پر اتفاق کر لیا ہے تو قتامہ نے کہا جس روز تم قتل کرنا چاہو اس روز میرے پاس آنا جب اس جمعہ کی شب آئی یعنی جمعہ کی شب کہتے ہیں جمعہ رات کا دن آپ نے گزار لی اب رات آئی اگلے دن جمعہ کا دن ہوگا تو وہ جمعہ کی شب کہلاتی ہے تو تم جمعہ کی رات کو میرے پاس آنا جس کی صبح کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا تم نے منصوبت تیار کیا ہے تو عبد الرحمن ابن ملجم قتامہ کے پاس پہنچا اور بولا یہی وہ رات ہے جس کی صبح کو ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے کا ہم سارے ساتھیوں نے اہد کیا ہے تو اس کے بعد قتامہ نے ریشم کی ایک پٹی منگائی اور ان لوگوں کے سروں پر باندھی ان لوگوں نے اپنی اپنی تلواریں لیں اور اس چوکٹ کے قریب بیٹھ گئے اب دیکھیں ویسے تو ریشم کا پہننا مردوں پر حرام ہے پٹی بھی باندھ رہے ہیں ان لوگوں نے سروں پر باہرانو پٹی باندھی اور اپنی اپنی تلواریں لیں اور اس چوکٹ کے قریب بیٹھ گئے جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نماز کے لیے تشریف لائے کرتے تھے جب حضرت علی کرم اللہ وجہ صبح کے وقت نماز کے لیے نکلے تو شبیب نے آگے بڑھ کر تلوار کا وار کیا جو دروازے کی چوکٹ یا تاک پر پڑا عبد الرحمن بن ملجم نے پیشانی پر وار کیا اور وردان بھاگ کر اپنے گھر میں گھس گیا اسی کے باپ کی اولاد میں سے ایک شخص اس کے گھر اچانک پہنچ گیا وہ اپنے سینے سے ریشم کی پٹی اتار رہا تھا اس نے سوال کیا تلوار اور ریشم کی پٹی کیسی وردان نے اس سے تمام واقعہ بیان کیا وہ شخص اپنے گھر گیا اور تلوار لے کر آیا اور وردان کو قتل کر دیا شبیب اندھیرے میں بنو کندہ کی گھروں کی طرف چلا گیا لوگ اس کے پیچھے چلے اور راہ میں اسے حضر موت کا ایک شخص ملا جس کا نام عویمر تھا جب اس نے شبیب کے ہاتھ میں تلوار دیکھی تو اسے پکڑ لیا اور حضرمی نے اسے نیچے گرا دیا لیکن جب اس نے یہ دیکھا کہ لوگ ادھر سے اس شخص کی تلاش میں دوڑے ہوئے آ رہے ہیں تو حضرمی کو اپنی جان کا خوف پیدا ہوا اس نے شبیب کو چھوڑ دیا اور شبیب لوگوں کے ساتھ شامل ہو گیا اور اس طرح اس کی جان بچ گئی ابن ملجم کو لوگوں نے گھیر کر پکڑ لیا اور حمدان کے ایک شخص نے جس کی کنیت ابو ادمہ تھی اپنی تلوار نکال کر ابن ملجم کے پاؤں پر ماری اور اس کا پاؤں کاٹ ڈالا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہو کر پیچھے ہٹے اور اپنی جگہ جعدہ بن غبیرہ ابن ابی وحب کو نماز پڑھانے کا حکم دیا انہوں نے لوگوں کو صبح کی نماز پڑھائی نماز کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا قاتل کو میرے پاس لاؤ قاتل حاضر کیا گیا آپ نے اس سے فرمایا اے اللہ کے دشمن کیا میں نے تجھ پر احسانات نہیں کیے تھے تو عبد الرحمن ابن ملجم نے کہا کیوں نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا پھر آخر وہ کیا چیز ہے جس نے تجھے میرے قتل پر اُبھارا ابن ملجم کہنے لگا میں چالیس روز تک استخارہ کرتا رہا اور اللہ سے سوال کرتا رہا کہ اس کی مخلوق میں جو شخص بدترین الخلائق ہو وہ قتل ہو جائے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تو میرا خیال ہے کہ وہ مقتول بھی تو ہی ہے اور تو ہی وہ بدترین خلائق ہے لوگ بیان کرتے ہیں کہ واقعے کے پیش آنے سے قبل ایک روز ابن ملجم بنو بکر بن وائل میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا یہ مرنے والا ابو حجار البجر بن جارف العجلی تھا اور یہ شخص جو ہے وہ نصرانی المذہب تا عیسائی تھا عیسائی جنازے کے اردگرد تھے اور اس مرنے والے کی لوگوں کے دلوں میں نہائیت عزت تھی اس لئے سب لوگ ایک جنازے کے اردگرد تھے اور اس مرنے والے کی لوگوں کے دلوں میں بہت عزت تھی اس لئے وہ اس کا احترام کر رہے تھے اس لئے سب لوگ ایک جنازے کے ساتھ جا رہے تھے انہی میں شقیق بن ثور بھی تھا ابن ملجم نے یہ سوال کیا کہ یہ کون لوگ ہیں اور کیا بات ہیں لوگوں نے اسے تمام واقعہ بیان کیا اس پر ابن ملجم نے کچھ اشعار پڑے دوبارہ امام تبری بغیرہ نے وہ اشعار جمع کیے ہیں محمد ابن حلفیہ کا بیان ہے کہ جس صبح کو حضرت علی کرم اللہ وجہو کو سخنی کیا گیا میں اس رات جامعہ مسجد میں تمام رات نماز میں مشغول رہا اور دیگر لوگ بھی جو مصر کے باشندے تھے چوکٹ کے قریب نمازوں میں مشغول رہے ان لوگوں نے تمام رات قیام و رکو کیا اور سجدوں میں گزاری اور شروع رات سے آخر رات تک قطع نہیں سوئے جب صبح کے وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز کے لئے نکلے تو ان لوگوں کو آواز دی نماز نماز یعنی نماز کے لئے کھڑے ہو جاؤ یہ مجھے معلوم نہیں محمد ابن حلفیہ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے یہ کلمات چوکٹ سے نکل کر کہے تھے یا چوکٹ کے اندر کہے تھے ہاں میں اتنا جانتا ہوں کہ میں نے ایک چمک دیکھی اور میں نے الفاظ سنے اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں اور حکم کا اے علی نہ تجھے اختیار ہے اور نہ تیرے ساتھیوں کو میں نے ایک تلوار دیکھی پھر دوسری تلوار دیکھی پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہتے سنا کہ تم سے یہ شخص بچ کر نہ نکل جائے اور لوگ اس پر ہر جانب سے ٹوٹ پڑے کچھ دیر نہ گزری تھی کہ عبد الرحمن ابن ملجم تو پکڑ لیا گیا اور حضرت علی کے رو برو پیش کیا گیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے رو برو پیش کیا گیا اور وہ حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میں بھی لوگوں کے ساتھ اندر داخل ہوا حضرت علی کرم اللہ وجو فرما رہے تھے جان کے بدلے جان ہے اگر میں مر جاؤں تو تم بھی اسے اسی طرح قتل کر دینا جیسا اس نے مجھے قتل کیا ہے اور اگر میں زندہ باقی رہ گیا تو اس کے بارے میں میں خود فیصلہ کروں گا راوی یہ بھی کہتے ہیں کہ لوگ گھبرائے ہوئے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے انہیں متعلق کیا اور یہ واقعہ اس وقت ہوا جبکہ عبد الرحمن ابن ملجم کو بان کر لوگوں نے ان کے سامنے پیش کیا تو عم قلصوم بنت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے روتے عنہ نے روتے ہوئے ابن ملجم سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے اللہ کے دشمن تو نے میرے باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا اللہ تجھے رسوا کرے ابن ملجم نے جواب دیا تم کس شخص پر روتی ہو جسے میں نے ایک ہزار میں خریدا ہے اور ایک ہزار میں زہر دیا ہے یعنی اس کا کہنے کا مقصد تھا یہ جو تلوار میں نے خریدی ہے اور وہ ایک ہزار کی ہے اور ایک ہزار کا ایک عالی درجے کا زہر لیا ہے کہ اس کی کاٹ سے کوئی بچ نہ سکے اور اس تلوار کوئی زہر میں میں نے بجھایا ہے تو یہ تلوار اتنا زہر ہے کہ اگر یہ مار تمام شہر والوں پر بھی پڑ جاتی تو کوئی زندہ نہ بچتا جندب بن عبداللہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ اگر آپ ہم سے روح پوش ہو جائیں اور خدا نہ کرے کہ ایسا ہو تو کیا ہم حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت کر لیں حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا نہ تو میں تمہیں اس کا حکم دیتا ہوں نہ اس سے رکتا ہوں تم وہ کرو تم لوگ جو تم مناسب سمجھتے ہو جندب بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے دوبارہ سوال کیا تو آپ نے حضرت حسن اور حضرت حسین دونوں کو بلوایا اور ان سے فرمایا میں تم دونوں کو اللہ سے ڈرنے کی وسیعت کرتا ہوں اور تم دونوں دنیا کو ہرگز تلاش نہ کرنا خواہ دنیا تم سے بغاوت کیوں نہ کرے اور جو چیز تم سے ہٹا دی جائے اس پر رونا نہیں ہمیشہ حق بات کہنا یتیموں پر رحم کرنا پریشانوں کی مدد کرنا آخرت کی تیاری میں مصروف رہنا ہمیشہ ظالم کے دشمن اور مظلوم کے ہم ہی رہنا اور کتاب اللہ کے احکامات پر عمل کرنا اللہ کے دین میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے مت خبرانا پھر محمد بن حنفیہ کی جانب دیکھ کر فرمایا یہ بھی بیٹے ہیں حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما یہ بھی بیٹے ہیں تو اب محمد بن حنفیہ کی طرف دیکھا اور فرمایا میں نے تیرے بھائیوں کو جو نصیحت کی ہے تو نے اسے سن کر محفوظ کر لیا محمد بن حنفیہ نے عرض کیا جی ہاں آپ نے محمد بن حنفیہ سے مخاطب ہو کر کہا میں تجھے بھی وہی نصیحت کرتا ہوں جو تیرے بھائیوں کو کی ہے اس کے علاوہ میں تجھے یہ وسیعت کرتا ہوں کہ اپنے بھائیوں کی عزت و توقیر کرنا اور ان دونوں کے اس اہم حق کو ملحوظ رکھنا جو ان کا تیرے ذمہ ہے ان دونوں کے حکم کی پیروی کرنا اور ان کے حکم کے بغیر کوئی کام نہ کرنا اس کے بعد امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے فرمایا میں تم دونوں کو بھی محمد بن حنفیہ کے ساتھ سلوک کرنے کی وسیعت کرتا ہوں کیونکہ وہ تمہارا بھائی ہے اور تمہارے باپ کا بیٹا ہے اور تم یہ جانتے ہو کہ تمہارا باپ اس سے محبت کرتا ہے یعنی حضرت حسین حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہما یہ تو بیوی فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے تھے اور محمد بن حنفیہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری ایک زوج کے بطن سے تھے تو حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تو اہل بیت میں بیوی فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد ہیں پھر آپ ہی کی اولاد سے تمام سعداد ہیں تو بہرحال حضرت محمد بن حنفیہ جو ہیں وہ دوسری زوج سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ محمد بن حنفیہ سے بھی بہت محبت کرتے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی باقی ازواج اور اولاد کا ذکر میں انشاءاللہ اگلے درس میں آپ سے کروں گا جو اس سیرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زمن میں آخری درس ہوگا لیکن بہرحال پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حصل رضی اللہ تعالی عنہ سے خاص طور پر مخاطب ہوئے اور انہیں نصیحت فرمائی کہ اے میرے بیٹے تیرے لئے میری وسیعت یہ ہے کہ تو اللہ سے درنا نماز وقت پر ادا کرنا زکاة کو اس کے مصرف میں خرچ کرنا اور وضو اچھی طرح کرنا کیونکہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی اور زکاة روکنے والے کی نماز قبول نہیں ہوتی ہر وقت گناہوں کی مغفرت طلب کرنا غصہ پینا صلح رحمی کرنا جاہلوں سے بردباری سے کام لینا دین میں تفقہ حاصل کرنا ہر کام میں ثابت قدمی دکھانا قرآن کو لازم پکڑے رکھنا پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سروق کرنا عمر بالمعروف اور نہیں آن المنکر کرنا اور برائیوں سے بچنا جب وفات کا وقت قریب آیا تو لوگوں کو وسیعت فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ وہ وسیعت ہے جو علی ابن ابی طالب نے کی اور اس بات کی وسیعت کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ یکتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں جنہیں اللہ تعالی نے ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ وہ اس دین کو تمام عدیان پر غالب فرما دیں خواہی عباد مشرکوں کو کتنی ہی بری معلوم ہو یقینا میری نماز میری قربانی میری زندگی اور میری موت سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں تابع فرمان لوگوں میں سے ہوں اے حسن رضی اللہ تعالی عنہ میں تجھے اور اپنی تمام اولاد اور اپنے تمام گھر والوں کو اللہ سے ڈرنے کی وسیعت کرتا ہوں جو تمہارا رب ہے اور اس بات کی کہ تم صرف اسلام کی حالت میں جان دینا تم سب مل کر اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لو اور باہم آپس میں تفرقے میں نہ پڑو کیوں میں نے ابو القاسم یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا باہم ایک دوسرے سے تعلق رکھنا اور ان کی اصلاح کرنا نفل نمازیں نفل روزوں سے بہتر ہیں تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنا اس سے اللہ تم پر حساب نرم فرمائے گا یتیموں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا نہ تو انہیں اتنا موقع دینا کہ وہ اپنی زبان سے تم سے مدد طلب کریں نہ تمہاری موجودگی میں پریشانی میں اقتلا ہوں اللہ سے ڈرو اللہ سے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں ڈرو کیونکہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت ہے آپ ہمیشہ پڑوسیوں کے حقوق کی وسیعت کرتے رہے حتیٰ کہ ہمیں یہ خوف پیدا ہو گیا کہ کہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑوسیوں کو وارث بینا بنا دیں قرآن کے معاملے میں اللہ سے ڈرو کہیں قرآن پر عمل کرنے میں تمہارے اغیار تم سے صفقت نہ لے جائیں نماز کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو کیونکہ یہ تمہارے دین کا ستون ہے تم اپنے پروردگار کے گھر یعنی مسجد کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو اور کسی وقت بھی جب تم زندہ رہو اسے خالی نہ چھوڑو کیونکہ اگر اسے خالی چھوڑ دیا گیا تو وہاں کوئی نظر نہ آئے گا اور جہاد کے معاملے میں اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو اور اپنی جانوں اور مالوں سے جہاد کرو سکات کے بارے میں اللہ سے ڈرو کیونکہ یہ پروردگار کے غصے کو بجاتی ہے اپنے نبی کی ذمہ داری کے لئے بھی اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو ان کے بارے میں وسیعت فرمائی ہے فقراء اور مساکین کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو انہیں اپنے روزیوں اور کھانے میں شریک کرو اپنے غلاموں کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو نماز عطا کرو نماز عطا کرو دین کے معاملے میں ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہ کرنا اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے گا اور تمہارے خلاف بغاوت کرے گا تو اللہ تعالیٰ تمہیں کافی ہوگا لوگوں سے نیک بات کہو جیسا کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے عمر بالمعروف اور نہیں آنی المنکر کو ترک نہ کرو اگر تم اسے ترک کرو گے تو اللہ تم پر برے لوگوں کو حاکم بنا دے گا پھر تم دعا کرو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی سلح رحمی کرو گی اور اللہ کی رحم مال خرچ کرو پشت دکھانے قطع رحمی اور تفرقہ اندازی سے احتراز کرو اس سے بچو نیکی اور تقوی کے معاملے میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور نافرمانی اور سرکشی میں کسی کی مدد نہ کرو اور اللہ سے ڈرو کیونکہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری تمہارے احلِ بیعت کی حفاظت کرے کیسا اس نے تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تم میں حفاظت کی تھی میں تمہیں اللہ کی ثبرت کرتا ہوں اور تم پر سلام اور اللہ کی رحمت بھیجتا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر کتنا جامعے کتنی جامعے وسیعت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی اس کے اندر کوئی پہلو نہیں چھوڑا اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہو کا علم کتنا وسیع ہے اور الفاظ کا چناؤ کتنا جامع ہے اس وسیعت کے بعد مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ شہدت پڑا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کو پڑھنے میں مجغول رہے حتیٰ کہ تائر روح عالم بالا کو پرواز کر گئی آپ کی شہدت رمضان چالیس حجری میں ہوئی آپ کو آپ کے بیٹوں یعنی حضرت حسن حضرت حسین اور آپ کے بھتیج عبداللہ بن جعفر ان تینوں رضی اللہ تعالی عنہ نے قصل دیا تین کپڑوں میں آپ کو کفن دیا گیا جس میں قمیس نہیں تھی اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جلازہ پڑھائی اور جلازے میں نو تقبیرات گئیں پھر چھے ماہ تک حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ والی رہے جس کی تفصیلات انشاءاللہ تعالی پھر حضرت حسن کی صیرت میں آئیں گی حضرت علی کرماللہ اور جہو نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو قاتل کے لاش کو مسئلہ کرنے سے منع فرمایا اور پھر فرمایا اے بنی عبد المطلب کہیں تم میری وجہ سے مسلمانوں کے خون نہ بہا دینا اور یہ کہتے پھرو کہ امیر المومنین قتل کر دیے گئے ہیں سوائے میرے قاتل کے کسی کو قتل نہ کیا جائے اے حسن اگر میں اس کے وار سے مر جاؤں تو تو بھی قاتل کو ایک ہی وار سے ختم کرنا کیونکہ ایک وار کے بدلے میں ایک وار ہونا چاہیے اور اس شخص کا مسئلہ نہ کرنا یعنی اس کی لاش کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کی لاش کی بے حرمتی نہ کرنا کیونکہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ تم لوگ مسئلے سے احتراز کرو خواہو باولے کتے ہی کا کیوں نہ ہو تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اتنا منصف مزاج شخصیت حضرت علی کرم اللہ وجہو کی ہو اور پھر ان کو کوئی خلیفہ نہ تسلیم کرے تو اس کی بدبختی ہے اور کیا ہے جب حضرت علی کرم اللہ وجہو کی وفات ہوئی تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے عبد الرحمن ابن ملجم کو طلب کیا اور عبد الرحمن ابن ملجم نے حضرت حسن سے کہا کیا تم ایک اچھا کام کرنے پر آمادہ ہو اور وہ یہ کہ میں نے اللہ سے اہد کیا تھا کہ میں اسے ضرور پورا کروں گا وہ اہد میں نے حتیم کے قریب کیا تھا یعنی اب آپ یہ دیکھیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہو کو شہید کرنے کا اہد ان بدبختوں نے حتیم میں قابت اللہ میں حتیم میں بیٹھ کر کیا یعنی قابت اللہ کا حصہ ہے حتیم حتیم میں بیٹھنا ایسے جیسے قابے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں یعنی آپ ان لوگوں کی سختی کا اور دین سے دوری کا اندازہ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ اپنے مو سے کہہ رہا ہے کہ میں نے حتیم میں بیٹھ کر یہ اہد کیا تھا کہ میں حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کو ضرور قتل کروں گا یا خود اس کی کوشش میں مارا جاؤں گا اگر تم یہ پسند کرو تو مجھے معاویہ کو ختم کرنے کے لئے چھوڑ دو میں تجھ سے اللہ کے نام پر اہد کرتا ہوں کہ اگر میں اسے قتل نہ کروں یا اسے قتل کر کے زندہ بچ جاؤں تو تیرے پاس آ کر تیرے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دوں گا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں اس کام کے لئے تجھے ہرگز نہیں چھوڑ سکتا کہ تُو آگ کو اور بھڑکا دے اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے آگے بڑھ کر قتل کر دیا پھر لوگ اس کی لاش کو چپٹ گئے اور اس کی بوٹیاں کر کے آگ میں ڈال دی جس رات تو اس لئے علماء کہتے ہیں کہ اس قاتل کا انجام تو وہی ہوا لیکن وسیعت کی اس زمن میں خلاف ورزی ہو گئی کہ لوگ اپنی جذبات پر قابو نہ پاسکے جس رات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر وار کیا گیا اسی رات برق بن عبداللہ نے امیر معاویہ کے قتل کے لئے گھات میں بیٹھا رہا جب امیر معاویہ صبح کی نواز پڑھانے کے لئے نکلے تو ان پر تلوار سے حملہ کیا اس کا وار ان کے کولوں پر پڑھ امیر معاویہ نے ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیا قاتل نے کہا میرے پاس ایک ایسی خبر ہے جس کے سننے سے آپ خوش ہو جائیں گے اور اگر میں آپ سے وہ خبر بیان کر دوں تو آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا امیر معاویہ نے فرمایا اچھا وہ خبر بتا برق نے جواب دیا آج میرے بھائی نے علی کو قتل کر دیا ہوگا امیر معاویہ نے کہا کاش تیرے بھائی کو ان پر قدرت نہ ہو اور وہ اسے ہرگز نہ پاسکے برق کہنے لگا کیوں نہیں اس لئے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ جب باہر نکلتے ہیں تو ان کے ساتھ کوئی محافظ نہیں ہوتا امیر معاویہ نے اس کے قتل کا حکم دیا اور وہ قتل کر دیا گیا اس کے بعد امیر معاویہ نے سعیدی کو طلب کیا یہ ایک طبیب تھا اس نے جب حضرت امیر معاویہ کے زخم کو دیکھا تو کہا کہ بھائی آپ کو جو مارا گیا ہے اس میں زہر ہے اب اے امیر اب آپ کے پاس دو چوئیسز ہیں ان میں سے آپ ایک پک کر لیں یا تو میں لوہہ جلا کر اس زخم کی جگہ پر لگا دیتا ہوں یا اگر آپ پسند کریں کہ میں آپ کو پینے کے لئے ایک شربت دے دیتا ہوں لیکن اس کا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہوگا کہ آپ کو آئندہ کبھی اولاد نہیں ہو پائے گی کیونکہ تلوار جو ہے وہ زہر آلود تھی اس کے علاوہ اس کا کوئی اور علاج نہیں ہے امیر معاویہ نے فرمایا آگ تو میں برداشت نہیں کر سکتا ہاں رہا دوسرا والا کہ کوئی شربت پلا دے پھر اولاد نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے مجھے دو بیٹے دیے ہیں ایک تو یزید ہے اور دوسرا عبداللہ ہے یہی میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں طبیب نے امیر معاویہ کو شربت پلا دیا جس سے وہ شفایاب تو ہو گئے لیکن آئندہ ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی اس کے بعد امیر معاویہ نے مسجد میں محرابیں تعمیر کرنے کا حکم دیا راتوں کو پہرے دار متعین کیے اور جس وقت امیر معاویہ سجدے میں جاتے تو پولیس کے آدمی ننگی تلواریں لیے ہوئے ان کی حفاظت کرتے اچھا اسی طرح لیکن صبح کو عمر بن عاص نماز پڑھانے نہیں آئے کیونکہ گزشتہ رات ان کے پیٹ میں تکلیف تھی عمر بن عاص نے خارجہ بن حضافہ کو نماز پڑھانے کے لیے حکم دیا یہ ان کے محافظ دستے میں تھے اور بنو عامر بن لوائی کے خاندان میں سے تھے یہ نماز پڑھانے کے لیے نکلے عمر بن برک نے انہیں عمر بن عاص سمجھ کر ان پر حملہ کر دیا اور انہیں قتل کر دیا لوگوں نے اسے پکڑ لیا اس کو پکڑنے کے بعد عمر بن عاص کے سامنے سے پیش کیا گیا تمام لوگ عمر کو اس طرح سلام کر رہے تھے جیسا حاکم کو سلام کیا جاتا ہے عمر بن برک نے پوچھا یہ کون شخص ہے لوگوں نے جواب دیا یہ عمر بن عاص ہے تو عمر بن برک کہنے لگا تو پھر میں نے کسی قتل کیا لوگوں نے کہا تو نے تو خارجہ بن حضافہ کو قتل کیا ہے عمر بن برک کہنے لگا اے فاسق یعنی عمر بن عاص خدا کی قسم میں نے تو تیرے علاوہ کسی کا ارادہ نہ کیا تھا عمر بن عاص کہنے لگے ہاں تُو نے میرا ارادہ ضرور کیا تھا لیکن اللہ نے تو خارجہ کا ارادہ کیا تھا اس کے بعد عمر بن عاص نے آگے بڑھ کر اسے قتل کیا جب اس واقعے کی خبر امیر معاویہ کو پہنچی تو انہوں نے عمر بن عاص کو چند اشعار لکھ کر بھیجے اس کی تفصیلات بھی آتی ہیں اس کو امام طبری وغیرہ نے مختلف محدثین نے مختلف تاریخ نگاروں نے پھر جمع بھی کیا ہے بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب حضرت علی کرم اللہ وجہ کی قتل کی خبر ملی تو انہوں نے بھی بعض اشعار کہے اور ان اشعار میں اپنی انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ اس نے اپنے لاتھی ٹیک دی ہے اور جدائی کو قرار مل گیا ہے جس طرح مسافر کی آنکھیں واپسی سے ٹھنڈی ہوتی ہیں اس کے بعد سوال کیا کہ انہیں کس نے قتل کیا ہے تو لوگوں نے جواب دیا کہ بنو مراد کے ایک آدمی نے تو انہوں نے اس پر پھر ایک اور شیر کہا کہ وہ دور تھا اس کی موت کی خبر ایک لڑکا لے کر آیا افسوس کہ اس کے موں میں مٹی کسی نے نہ بھری یعنی کہ خبر سنانے والے نے اتنی ایسی خبر سنائی ہے کہ مدینہ میں اس وقت غم کی لہر دوڑ گئی ہے کاش کوئی اس خبر سنانے والے کے موں کو من کر دیتا کہ غلام لیسا فی فیہ التراب تو اس پر حضرت زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارس کیا آپ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایسا کہہ رہی ہیں حضرت عائشہ نے جواب دیا میں تو وہ سارے واقعات بھول گئی ہوں کہ جنگ جمل ہوئی تھی کیا ہوا تھا میں تو وہ سارا کچھ بھلا بیٹھی ہوں اب تو علی کے کی جو خبر آئی ہے شہادت کی اس میں افسوس میں ہوں اس کے بعد ان کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر سفیان من عبد الشمس من ابی وقاص الزہری لے کر آئے تھے اسی طرح ابن ابی میاس مرادی نے حضرت علی کے قتل پر مرسیے کہے وہ بھی علماء نے جمع کیے ہیں اسی طرح اس پر ابو الاسود الدائلی دائلی ان کے بھی مرسیے ہیں وہ بھی علماء نے جمع کیے ہیں مصاب بن عبداللہ کا بیان ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے والد اٹھاون سال کی عمر میں شہید کیے گئے بعض روایات کا بیان ہے کہ آپ کو یہ ملتا ہے کہ ان کی عمر اس وقت 65 سال کی تھی تو بعض روایات جو ہیں بعض روایات جو ہیں ان میں 65 سال کی عمر کا ذکر آتا ہے اور ایک روایت جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی اس میں 58 سال کا ذکر آتا ہے ابو یزید نے ابو الحسن سے پھر ایوب بن عمر بن ابی عمر کے حوالے سے امام جعفر صادق کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجو 63 سال کی عمر میں شہید کیے گئے اور علماء کی جو تحقیق ہے اس میں وہ یہی کہتے ہیں کہ یہی سب سے صحیح ترین روایت ہے جو امام جعفر صادق کے ذریعے ہمیں پہنچتی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجو کی شہادت 63 سال کی یعنی 63 برس کی عمر میں ہوئی عمر نے یحییٰ بن عبد الحمید الحمانی شریک کی سنت سے ابو اسحاق کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجو 63 سال کی عمر میں شہید کیے گئے ایک قول اور بھی ملتا ہے کہ جس میں ستر سال کا ذکر ہے اچھا حشام کا قول ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجو جب خلیفہ ہوئے تھے تو اس وقت ان کی عمر 58 سال کچھ ماں تھی اور تین ماہ کم پانچ سال تک ان کی خلافت رہی پھر انہیں ابن ملجم نے قتل کیا اس کا اصل نام عبد الرحمن ابن عمر تھا عبد الرحمن ابن ملجم جو ہے وہ عبد الرحمن ابن عمر تھا بہرحال آپ کا قتل سترہ رمضان کا ہوا اور چار سال نو ماہ آپ نے خلافت کی اور چالیس ہجری میں سکسٹی تھری سال کی عمر میں آپ شہید کیے گئے تو حشام کب یہی قول ہے اچھا حارس نے ابن سعاد کے ذریعے محمد بن عمر کا قول نقل کیا کہ حضرت علی سکسٹی تھری سال کی عمر میں جمعہ کی صبح کو سترہ رمضان المبارک چالیس ہجری میں شہید کیے گئے اور دار العمارت میں جامعہ مسجد کے قریب دفن کیے گئے حارس نے ابن سعاد کے ذریعے محمد بن عمر کا یہ قول نقل کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شب جمعہ میں زخمی ہوئے اور جمعہ اور ہفتے کے دن حیات رہے اور اتوار کی رات میں جبکہ رمضان ختم ہونے میں گیارہ راتیں باقی رہ گئی تھی یعنی انیس رمضان المبارک سن چالیس ہجری میں سکسٹی تھری سال کے عمر میں وفات پائی اچھا اسی طرح حارس نے ابن سعاد محمد بن عمر علی بن عمر ابو بکر السبری عبداللہ بن محمد بن عقیل ان کی سنت سے محمد بن حنفیہ کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ انہوں نے سنت الحجاف میں فرمایا یہ ایٹی ون ہجری شروع ہو چکا ہے اور اس وقت میری عمر پیسٹ سال ہے اس وقت میری عمر میرے والد کی عمر سے بڑھ گئی لیکن لوگوں نے اس سے سوال کیا کہ ان کے قتل کے وقت ان کی کیا عمر تھی تو محمد بن حنفیہ نے کہا سکسٹی تھری سال یعنی میرے والد کی تو سکسٹی تھری سال میں وفات ہوئی تھی شہادت ہوئی تھی میں تو عمر میں اپنے والد سے بھی اس وقت بڑھ گیا ہوں نہیں پیسٹ ورس کا ہو گیا ہوں حارس نے ابن سعاد کے ذریعے محمد بن عمر کا قول اسی طرح نقل کیا ہے اور پھر امام طبری وغیرہ کے نزدیک وہ کہتے ہیں یہی سب سے زیادہ صحیح ہے کہ ان کی انتقال جب ہوا تو ان کی عمر جو ہے وہ سکسٹی تھری سال تھی اسی طرح احمد بن سعادت نے اسحاق ابن عیسیٰ کے ذریعے ابو معشر کا یہ قول نقل کیا ہے کہ حضرت علی نے تین ماہ کم پانچ سال خلافت فرمائی ابو حارس نے ابن سعاد کے ذریعے محمد بن عمر کا یہ قول نقل کیا ہے کہ حضرت علی کی مدت خلافت تین ماہ کم پانچ سال تھی یعنی چار سال نو مہینے ابو زید نے ابو الحسن سے نقل کیا ہے کہ حضرت علی کی مدت خلافت چار سال نو ماہ ایک دن کم یا ایک روز زیادہ تھی تو بہرحال چار سال نو ماہ کے لکبک زیادہ علماء کا اسی پر اتفاق ہے حضرت علی کرم اللہ وجہو جو ہے ان کے حلیہ مبارک کے بارے میں مختصرا میں آپ پھر بیان کر دیتا ہوں ویسے تو میں پہلے بھی آپ کے ساتھ تفصیلا بیان کر چکا ہوں کہ اس زمن میں اسحاق ابن عبداللہ بن ابی فروح ان کا بیان نقل کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو جعفر محمد بن علی یعنی کے امام باقر سے سوال کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ حلیہ بیان کریں انہوں نے فرمایا کہ درمیانہ قد تھا رنگ نہائیت گندم گون تھیں آنکھیں بڑی بڑی تھیں بڑا پیٹ تھا لیکن قدر ذرا پستگی کی طرف قد جو ہے وہ ذرا پستگی کی طرف مائل تھا داڑی چوڑی تھی اور سر اور داڑی کے بال سفید ہو گئے تھے اسی طرح آپ کا جو اسم گرامی ہے اس کے متعلق تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ علی ابن ابی طالب تھا آپ کے والد ابی طالب کے نام سے زیادہ مشہور تھے لیکن دراصل ابی طالب جو ہیں یہ ابو طالب جو ہیں ان کا نام عبد مناف تھا اور یہ پھر عبد المطلب کے بیٹے تھے اور عبد المطلب کا نام جو ہے وہ شیبہ تھا اور عبد المطلب پر آ کر حضرت علی کرم اللہ وجہو کا نصب جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے تو حضرت علی کرم اللہ وجہو جو ہے وہ علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف یہ آپ کا نصب ہے اچھا آپ کی جو والدہ ہے ان کا نام فاطمہ ہے اور فاطمہ جو ہے یہ اسد کی بیٹی ہیں اور اسد جو ہے وہ حاشم کے بیٹے ہیں تو آپ جو ہے دونوں طریق سے حاشمی و نسل ہیں کیونکہ ادھر والد کی طرف سے بھی ابو طالب بن عبد المطلب بن حاشم ہے والدہ کی طرف سے بھی فاطمہ بنت اسد بن حاشم ہے تو فاطمہ جو حضرت علی کی والدہ ہے ان کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت جس کو ہم بڑی تفصیل کے ساتھ سیرت النبی میں پڑھ چکے ہیں تو انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں ایک مختصر درس دیں گے جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ازواج اور اولاد کا ذکر کریں گے اور پھر سیرت امام علی رضی اللہ عنہ کے زمین میں پھر یہ آخری درس ہوگا اگلے درس وَمَعَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاءَ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں